برمحمد و آل محمد صلوات اللہم صلوات محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکہ تاویو سلون علی نبی یا ایواللزین آمنون صلوات محمد و سلمہ تسلیمان اللہم صلوات محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جبر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ تظہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ سمعت فاطمہ تانہت دخل آلیہ برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلتو علیک السلام قال انی اجدو فی بدن زوفا فقلتو اللہ و ایزوک باللہ یا اباتو من ازو فقال آیا فاطمہ تو ای تینی بلکس آئل یا مانی فگت تینی بھی فاتی تو بلکس آئل یا مانی فگت تہی تو بھی و سر تو انظرو علیہ و ایزو وجہ یا تعلعو القانعو البدر فی لیلت تمامه و کماله اللہم صلی اللہ فما کانت اللہ ساتا و ایزا بولد الحسان قدق بلا و قال السلام علیکہ یا امہو فقلتو علیک السلام یا قرآتین و سمرتا فعادی فقال آیا امہو انی شمو اندک رائحتا تیی بدن کاننا رائحت جد رسول اللہ فقلتو نامن جدک تحت القسائے فا اخبل الحسن نحو القسائے و قال السلام علیکہ یا جدہو یا رسول اللہ اتازنو لیا ندخل معاک تحت القسائے فقال آیا امہو علیکہ السلام یا ولد و یا صاحب حوزی قد ازن تلک فدخل معاک تحت القسائے فما کانت اللہ ساتا و ایزا بولد الحسین قدق بلا و قال السلام علیکہ یا امہو فقلتو علیکہ السلام یا ولد و یا قرآتین و سمرت افعادی فقال آیا امہو انی شمو اندک رائحتا تیی بدن کاننا رائحت جد رسول اللہ صل اللہ علیکہ و آلہ فقلتو نامن جدک و خاک تحت القسائے فادانی الحسین نحو القسائے و قال السلام علیکہ یا جدہ و السلام علیکہ یا من اختاره اللہ اتازنو لیا نکونا معاکم تحت القسائے اللہ حما سلام علیکہ یا قرآتین و اللہ تعالی فقالو علیکہ السلام علیکہ یا شب عماتی قد ازنت اللہ فدخل معماتہ دلکسائے واہو بلو اند الزالک ابو الحسن علی ابن عبی طالب وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمتو انی شمو اندک رائحة انتیب كان رائحة تو اخیو ابن عمی رسول اللہ فقلتو نام ہوا مع ولدیک تحت الكسائے فاہبلو علی انہو الكسائے وقال السلام علیکی یا رسول اللہ یا تزنو لیا نکون معكم تحت الكسائے قال لهو علیک السلام یا اخی و یا وسیتی و خلیفتی وصاحب لوائی کدزنت اللہ فدخل علی ان تحت الكسائے ثم آتیتو نحو الكسائے وقلتو السلام علیکی یا باتو یا رسول اللہ اتزنو لیا نکون معكم تحت الكسائے قال لهو علیک السلام یا بنتی و یا بزادی کدزنت لک فدخلتو تحت الكسائے فلما اختملنا جميعا تحت الكسائے اخذ برسول اللہ بطرف الكسائے واو ما بیاده اليوم نا الى السمائے وقال اللہم انہا اولائے احل بیتی و خاصتی و خامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمونی ما یعلمونی ما یعلمونی ما یعذنونی ما یعذنوهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم و دون لمن عاداهم و محبن لمن احباهم انہا ہم منی وانا منهم فعجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و گفرانک و رضوانک علی و علیہم و ذبانهم الرشتہ و تاخرہم تطہیرہ فقال اللہ عز وجل یا ملائکات و یا سکان سماوات نیم ما خلقت سمام مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا کمرم و نیرم ولا شمسا مدھیتا ولا فلکا یدور ولا بھارا یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبتها اولا الخمسة اللذین هم تحت الكسائر فقال العمین جبرائیل یا ربی و من تحت الكسائر فقال ازوج اللہ محل بیت النبوة و معدن الرسالت هم فاتمتوا وابوها و بالوها و بنوها فقال جبرائیل یا ربی اتازنوا لیا نحب تائل الارض لیا کون ما هم سادسا فقال اللہ نام کد ذنت لک فہبت آمین جبرائیل وقال السلام علیکا یا رسول اللہ الالی والعالی یکریوک السلام و یقصوک بالتحییت والیکرام و یقولو لکا و عزت و جلال لینی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا کمرم و نیرم ولا شمسا مدھیتا ولا فلکا یدور ولا بہرا یجری ولا فلکا یسری الا لیا جلیکم و محبتكم و قد ذنت لیدخل ادخل معاكم فالتذنوا لیا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا مینو وهی اللہ انه نام قد ذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الكساة فقال آبی ان اللہ قد اوحا علیکم یقولو انما یرید اللہ لیو دھبانکم رشتہ و اہل البیت و یتخرکم تطہیرا فقال آلی ان لیا بیا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساة من الفضلین دللہ فقال النبی والذی بحثني بالحق نبی و استفاني بالرسالت نجی اما زکر خبرنا هذا في محفل من محافل الاهل الارض وفي هجام من شیعتنا و محبینا اللہ و نزلت عليهم الرحمت و حفت بهم الملائکة و استغفرت لهم الان يتفرقوا فقال آلی ان اذن واللہ فزنا و فاز شیعتنا و رب القابة فقال النبی والذی بحثني بالحق نبی و استفاني بالرسالت نجی اما زکر خبرنا هذا في محفل من محافل الاهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم محمومن اللہ و فرج اللہ و همه و لا مغمومن اللہ و کشف اللہ و غمه و لا طالب حاجتن اللہ و کذی اللہ و حاجتو فقال آلی ان اذن واللہ فزنا و سوئدنا و قذالک شیعتنا فعض و سوئد دو في الدنیا والآخرت و رب القابة اللہ و محفل اللہ و محفل اللہ و محفل ایک سوئے فاتحہ کے التماس میرے دادا سید کیسر عز جعفری ابن سید حسن موسین جعفری درود پڑھئے محمد و آلی محمد اللہ و محفل پھر بھی صلبات پڑھنے محمد و آلی محمد اللہ و محفل اللہ و محفل اللہ و محفل دنیا سی چلا لے کے جو نام ہے در دنیا ہاں سے چلا لے کے جو نام ہے 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 دے جنت کو کوچ لا بہر سلام ہے 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 دے جنت کوچ بہر سلام ہے 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 دے روکا جو رقیبوں نے تو رضی ہاں 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 روکا جو رقیبوں ہوں نے رضی ہاں نے کہا آنے دو سے یہ ہے غلام ہے 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 در دنیا سے چلا دنیا سے آد 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 وہ جو نخیفت شاہی کو توڑ دے عباس وہ جو ظلم کا پنجاب مروڑ دے عباس وہ جو ظلم کا پنجاب مروڑ دے عباس وہ نہیں کہ جو مہتاج نہر ہو عباس وہ نہیں کہ جو مہتاج نہر ہو عباس وہ جو سنگ سے پانی نچوڑ دے عباس وہ جو سنگ سے پانی نچوڑ دے عباس وہ جو نخیفت درود پڑھئیے محمد و آلہ آہ 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 میری یتیم ہی سکینہ آہ 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 کہ ناز اٹھا آہ 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 میری یتیم ہی سکینہ آہ 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 چھٹکے قید سوے مدینہ جانا اور گلے سے فاطمہ بیمہ رکو لگانا گلے سے فاطمہ بیمہ رکو لگانا میری یتیم کو بیٹا میری دعا کہنا میری یتیم کو بیٹا میری دعا کہنا سلام اہلِ وطر سے جدا جدا کہنا سلام اہلِ ہی وطر سے جدا جدا کہنا میری یتیم سورہ فاطمہ ایک سورہ فاطح و تیند و سورہ اخلاص سید قیسر جعفری ابن سید حسن محسن جعفری اور جملہ ممنین ممنات مرحومین سواب الفاطح سورہ 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 آہ 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 جب بادشاہ کونوں مکان قتل ہو گیا جب بادشاہ کونوں مکان قتل ہو گیا اور شیرِ خدا کا راحت جہاں قتل ہو گیا اور غل پڑ گیا امام زما قتل ہو گیا اور زہرہ کا لال تشنا دہاں قتل ہو گیا ہائے زہرہ کا لال تشنا دہاں قتل ہو گیا سر کٹ گیا امام غریب دیا ہائے قل ہو گیا چراخ نبی کے مزا ہائے قل ہو گیا چراخ نبی کے مزا ہائے 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 ہوا شہے 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 بے اور ڈوبا لہو میں فاطمہ ہائے زہرہ کا گل تاراج ہو گیا سر اللہ کا ارے فریاد ہے جہاں سے اٹھے ہائے پنج شیعہ تمام حشر تلک خاکڑا ایسا امام اب ارے زمانے میں پائیں ہائے ایسا امام اب زمانے میں پائیں اور لاشے کے گرد جمع ہے ارے واہے آرے سر پیٹتے ہیں غام اور نواسے کے موہ تام انطلق پٹا ہائے 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 ہسین کہہ کے تڑپتے ہیں موہ ہائے ہائے ہسین کہہ کے تڑپتے ہیں موہ زہرہ پچھانے کھاتی ہے اور دل بر کی لا بر پا ہے ہشر شافت ہائے محشر کی لا بر پا ہے ہشر شافت محشر کی لا اور بجتا تھا فوجے میں دو ہو لے فتحہ دا اور نظر عمر کو دے رہے تھے بانیے ارخے میں کے در پہ سینہ زنی کرتے تھے اوہ تھی قبلہ رو پڑی ہوئے لاش شہے اوہ تھی قبلہ رو پڑی ہوئے لاش شہے ہوں بہرہا تھا فادمہ کے نور اینکا ارے شمر لئی کے ہاتھ میں تھا سر حسین ارے شمر لئی کے ہاتھ میں تھا سر حسین اور ہس ہس کے ابن ساس کرتا تھا یہ ارے مارا علی کے لال کو میرا ہی تھا اور یہ دھڑ کا شکست و فتح کا ارے رہتا تھا سو اور لے اب تو خار مٹ گیا ارے قصہ ہوا لے اب تو خار مٹ گیا ارے قصہ ہوا بھیجے گا یہاں سے گھر سارے شاہ شہید کو ارے یہ فتح میرے نام پہ لکھنا یزید بھیجے گایاں سے گھر سارے شاہ شہید کو ارے یہ فتح میرے نام پہ لکھنا یزید شہید کو جب آشا ہے کونوں شہید کے لئے شہید اور محمد و آل محمد صلوات ایک نوائے کا حکم ہے دو تین چھیل پڑھوں گا بس ایک دفعہ مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر جب جلی تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی سر شکستہ ہو گیا اٹھنا سکے مولا علی تھے سران شبرو شبیر اور عباس بھی باپ کو جب بیٹیوں کی یاد تڑھ پانے لگی دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے زخم ذربت کا وہاں یہ دیکھنا ظاہر نہ ہو خون سر سے ساف کر کے پھر امامہ باند دو بیٹیاں گھبرانا جائیں میری حالت دیکھ کے وقت کم ہے بیٹیوں بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے ہائے ہائے پھر شبیر سے رو تے ہوئے بولے علی وہ اگر مانگے تو دے دے نانشانی باپ کی یہ مسلح سات رکھ لو میری زینب کے لیے وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے اس لیے ہی باپ سے بیٹی کرشتا ہے عجب بیٹیاں ہے باپ کی مئیت پہ رونک کا سبب خوش نصیبی ہے خدا بیٹی عطا کر دے جسے ہر وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے اپنے بابا کے جنازے پر جو روئی فاطمہ اس گھڑی میں اپنی زینب کے لیے روتا رہا کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باب سے وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے ہر وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے عظمت حضرت ابو طالب علی سلام بلند تر سلوہ یوں کرم اپنا علی والوں پہ فرماتی ہے موت ہے در کرر کے قدموں میں لے جاتی ہے موت یوں کرم اپنا علی والوں پہ فرماتی ہے موت کل نفس ذائق الموت پر حق ہے مگر کل نفس ذائق تل موت پر حق ہے مگر زندگی کی بھیک لینے کربلا جاتی ہے موت زندگی کی بھیک لینے کربلا جاتی ہے موت یوں تو ہر زی نفس کو رہتا ہے مر جانے کا خوف یوں تو ہر زی نفس کو رہتا ہے مر جانے کا خوف سامنے عباس کے آنے سے گھبراتی ہے موت سامنے عباس عباس کے آنے سے گھبراتی ہے موت موت آئے گی تو بن جائیں گے ہم خوا کے نجاب موت آئے گی تو بن جائیں گے ہم خوا کے نجاب سب کو اپنی اصل کی جانب ہی پلٹاتی ہے موت سب کو اپنی اصل کی جانب ہی پلٹاتی ہے موت چہرہ اللہ کو دیکھیں گے جا کر قبر میں چہرہ اللہ کو دیکھیں گے جا کر قبر میں اس لیے بھی ہم ملنگوں کو بہت بھاتی ہے موت اس لیے بھی ہم ملنگوں کو بہت بھاتی ہے موت ذکر ہے در سے کہیں چہروں پہ آتی ہے بہار ذکر ہے در سے کہیں چہروں پہ آتی ہے بہار اور کچھ کو موت سے پہلے ہی آ جاتی ہے موت اور کچھ کو موت سے پہلے ہی آ جاتی ہے موت یوں کرم اپنا علی والوں پہ فرماتی ہے موت خوش نودی امام زمانہ بلندر صلوات کرم محمد والے محمد صلوات ایک کلام جس میں آج شروع کی شب کا حال ہے امام حسین اور بیوی سکینہ کی گفت ہوگی ہے اس کلام کا حکم ہوئے ایک بار اور مل کے بابا دے بلند نارے صلوات کر رہا خیئے یہ رابی بیان کربلا اس نے آنشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پر بنت شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارخان کہ غم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرخلا بات ساری سکینان شہ کی سنی آئے جوابا وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا خیاب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر بولی شیخ ایزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر ارے تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے اے میری لادلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں خوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی ارے میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا روکے شبیر نے اس کے بوسے لیے بولے رخ سار بھی خونگے زخمی تیرے تیرے رونے کے شہزادی دن آگئے بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ارے تم مجھے چھپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پہ رازی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھنا سکی سن کے سب مشکلیں بس وہ کہتی رہی ارے گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا لکھ کے سلمان دل پھٹ رکھا خیمیرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرکد بنے گا تیرا بیٹی سابر کی تھی بولی وہ سابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ روز دکھانے تو آؤ گے نا بھرائے تاجیلِ زہورِ امامِ زمان علیہ السلام باوادِ بلندنا رہے صلوات آؤ دا آؤ 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 موسیقی موسیقی مومنین ایک مرتبہ سورہ الخند اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اعتماس برائے بلندی درجات برائے صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم سید قیصر رضا جعفری ابن سید حسن محسن جعفری تمام حاضرین کی مرمین تمام شہدائی ملت کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجئے موسیقی 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 جعفری کے لیے منقل ہو رہی سوگوار خاندان کو تازیت پیش کرنے کے لیے حاضری خدمت ہوئے ہیں غم گسار اہل خاندان کو صبر کی تلقین کرنا چاہتے محروم کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنے نام آمال میں فرشِ اضائے امام حسین علیہ السلام کا ثواب لکھوانا چاہتے کیا خبر ہماری زندگی کی یہ آخری مجلس ہو کسی کو نہیں معلوم بہت سارے انسان ارادے کر رہا ہے بہت سارے منصوبیں انسان ذہن میں رکھتا ہے عبادت کے معاملے میں یاد رکھے کسی عبادت کو یہ سمجھ کے انجام نہ دے کہ اس کے بعد پھر اور موقع ملنے والا ہے ہر عبادت کو زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے انجام پھر اگر دوبارہ موقع مل گیا تو شکرِ خدا کو ادا کرے اور نہ مل سکا اگلا موقع تو کم از کم یہ موقع ہاتھ سے جائے گا تو انہیں صلوات پڑھے محمد وعالی یقیناً عیسالِ ثواب کی ملجز سے عذاب سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکھتر بہت مشہور آیت جو عام طور سے صاحبانی ایمان کو یاد رہتی ہے ترجمہ آیت کا پروزگارِ عالم نے قیامت کا ایک احوال بیان کیا ہے یومہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ندعو ہم بلائیں گے آواز دیں گے کل اناس تمام انسانوں کو بے امامہم مگر ان کے اپنے نام سے نہیں ان کے والد کے نام سے نہیں ان کی والدہ کے نام سے نہیں بے امامہم ہم ان سب کو بلائیں گے ان کے اماموں کے نام سے تو آیت اتنی واضح ہے کہ اس میں کسی لیتو لال کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ماں کے نام سے بلائے گا خدا یہ دلیل ہے خدا باپ کے نام سے بلائے گا یہ حدیث ہے حدیث اور دلیل سب مؤخر ہیں اگر کوئی قرآن کی سریح آیت موجود ہو خجت کے طور پر ہے کہ یوم ندعو کل اناسم بے امامہم البتہ بعض مترجمین نے اور بعض فسرین نے یہاں لفظ امام کو لفظ آمال کے معنی میں لیا ہے کہتے ہیں خدا بتانا چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کو ہم روز قیامت ان کے آمال کے ساتھ بلائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آمال بھی ساتھ ساتھ ہوں گے مگر آمال کی بنیاد پر انسان کی پہچان کیسے ہوگی آمال تولے جائیں گے تب حساب ہوگا آمال وزنی ہوں گے تو شمار ہوگا آمال ہلکے ہوئے تو انجام خطرناک ہوگا آمال اپنے مقام پر ہیں اور میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں ان کی خدمت میں جو تفسیر کر رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں کیا خدا کو لفظ آمال یہاں آتا نہیں تھا کہنا جو امام کہہ سکتا ہے وہ آمال بھی کہہ سکتا تھا اور یہ کوئی اشعار تھوڑی ہے کوئی کہ قاسیہ بگڑ جائیں گا اگر آمال لگا دیا نہ قرآن اشعار کی شکل میں ہے اور نہ عام نصر کی شکل میں ہے قرآن تو دونوں کے لئے حجت ہے ہم اشعار کے لئے ہم نصر کے لئے تو خدا کے کلام میں لفظ امام کو آمال کے معنی میں استعمال کرنا کوئی دلیل کے بغیر بڑا مشکل ہے حلوات پڑھ لیں محمد وعالی محمد ہمارے پاس اپنے اس بات کے ثبوت کے لئے دلیل موجود ہے آیت قرآن کے بالکل واضح ترجمہ اپنی خدمت میں آگئے یوم نتعوک اللہ ناسم بے امامہم اس کے بعد حدیث اس کی سپورٹ میں ہے اللہ کے حبیب نے اشارت فرمایا کہ مماتا ولم یارف امام زمانہی کہ جو شخص اس عالم میں مر گیا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو فقد ماتا می تتل جاہلیہ تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا اس کے مطلب اللہ کے حبیب بتانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو مرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا پھر زمانے کے امام کو کیوں پہچاننا ہوگا مرنے سے پہلے کہ اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا تو حدیث اور آیت دونوں بتا رہی ہیں کہ انسان قیامت کے میدان میں کسی اور کے نام سے نہیں اللہ ہو اکبر اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا لفظ امام استعمال ہو انبیاء کے لیے لفظ امام استعمال ہو اولیاء کے لیے لفظ امام استعمال ہو رسولان کے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام تو رہے گا چاہے خلیلِ خدا کے انداز میں ہو یا چاہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام تو رہے گا خدا نے کسی زمانے کوئی امام سے خالی نہیں چھوڑا یہ تو ہوا ہے کہ کسی زمانے میں نبی نہ رہے ہوں یہ نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں حادی نہ رہے ہوں حادی تو ہر دور میں ہے اور ہر دور کے انسان کو اپنے زمانے کے حادی کو پہچاننا ہوگا اور اسی حادی کو ہم امام کیا رہے ہیں کہ ہمارا امام سلام ہو اس پر جو ایک ہی وقت میں حادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے حادی امت کے لیے مہدی اللہ کے صلوات پڑے محمد وعالی اب قیامت کا میدان ہوگا حضرت آدم سے لے کر حضرت قائم تک حضرت قائم سے لے کر آخری شخص تک سب انسان الگ الگ کیٹیگریز میں بلائے جائیں گے تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ اور عجیب بات جب امام کے ساتھ بلائے جائیں گے تو امام جہاں جائے گا وہاں پیچھے والے جائیں گے سب کا امام ہے کافر کا بھی امام ہے منافق کا بھی امام ہے مومن کا بھی امام ہے مسلمان کا بھی امام ہے فرعون کا بھی امام ہے سب کے امام ہیں کسی کا امام شیطان ہے کسی کا امام بندہ الرحمن خجت خدا ہے امام سب کے آیت یہ نہیں کہتی کہ نیک انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے جائے گا آیت یہ نہیں کہتی کہ برے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا آیت تو کہتی ہے جس تمام انسانوں کو اماموں کے ساتھ بلائے جائے گا اس کا مطلب اچھے برے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے چاہے وہ اس امام کو پہچانے یا نہیں پہچانے اقرار کرے یا اقرار نہیں کرے ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے اور جس کو فالو کر رہا ہے اس کو ہی ہم امام کے نام سے یاد کر سکتے ہیں البتہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اماموں کی دو قسمیں خود بیان کی ہیں ایک امام تو وہ ہیں جن کو ہم نے امام بنایا ہے جو ہمارے عمر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور ایک امام وہ ہیں کہ جو انسانوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں آئیے لفظ امام کو آسان کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیچھے بارہ قبیل بنی اسرائیل کے فرعون اس پر خدا کی لانت ہو اس کے پیچھے قوم قبطی کے تمام قبیلے یہ دونوں کاروان جا رہے آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں پیچھے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے اور آپ کے تعقب میں فرعون اپنے لشکر قوم کے سمیتہ رہا دریائے نیل راستے میں آگیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کہاں لے کر آگے پیچھے فرعون ہے آگے نیل ہے آگے جائیں تو موت پیچھے پلتیں تو موت نہ جائے رفتن نہ پائے مہدن یہ لگتا ہے محابرہ چلا وہیں سے ہے آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے گھبراؤ مت اگر میرے پیچھے خدا کے حکم سے آئے ہو تو پھر گھبراؤ مت میں تمہیں دریا پار کروا دوں گا اور وہی ہوا آپ نے قوم کے لئے راستہ بنایا دریا میں راستہ آج راستے دریا میں گم ہو گئے وہ دریا میں راستہ بنا گئے حجتِ خدا کے ساتھ چلو گے ایسے ہی ہوگا راستے بنائے ایک نہیں دو نہیں بارہ قبیلے ہر قبیلے کی اپنی ڈیٹ کی مسجد ہے ایسے آپ کیا بھی ہوتا ہے یہ حید آبادیوں کا امام بارگاہ ہے یہ لکھنو والوں کا امام بارگاہ سلوات پڑھے محمد والے محمد اب تو کم ہو گیا خیر ایک زمانے بہت تھا یہ بعض علاقوں میں بھی بھی ہے حتیٰ کہ امام بارگاہوں کے نام مشہر ہو گئے پنجابیوں کا امام بارگاہ ہے یہ ہزارہ کا امام بارگاہ میں سالگے پر ہو سکتا ہے اس میں کوئی تاثب نہ ہو وہ ایسے ہی نام پڑ گئے کوئی بات لیکن مزاج تو الگ الگ کوئی دو ہاتھ کا ماتم کرتا کوئی ایک ہاتھ کا ماتم کرتا کوئی تین ہاتھ کا ماتم کرتا ایک دو اور تین ایسے لوگ بھی جن کا سیکنس تین میں مکمل ہوتا ہے تو قبیلے بارہ تھے ایک راستے میں ہنگامہ کر دیتے اللہ کے نبی نے بارہ راستے بنا دی کہ تاکہ اتمنان اور سکون سے ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چل کر دریا پار کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریائے نیل کے اس بار خوشکی پر اترا آخری آدمی وہاں تک اترا فرعون کا لشکر آخری آدمی پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیئے پہلے سے اب قبطیوں کو کیا خبر قبطی تھے کہ یہ راستے کس نے بنائے وہ اپنے امام کو برخ سمجھ رہے تھے فرعون ہی تو امام تھا ان کا اتر گئے اس کی پیچھے کیا راستے بناے ہیں راستے بارہ بنا دیئے اتمنہ سے چلو آخری آدمی اتر گیا وہ آخری آدمی پار ہو گیا خدا نے راستوں کو ملنے کا حکم دے دیا دریا میں جو راستے بنے تھے مل گئے اور جب وہ مل گئے تو پھر جتنے بھی فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے وہ پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے پتہ چلا کہ موسیٰ کی پیچھے چلنے والے سارے معصوم نہیں تھے اور فرعون کے پیچھے آنے والے سارے فرعون نہیں تھے لیکن جو جس کے پیچھے چلے گا جو اس آگے جانے والے کا انجام ہوگا وہ پیچھے چلنے والے کا انجام ہوگا اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آج کی سیاست دیکھ لیجئے کون کس کے ساتھ تھا کون کس کے ساتھ ہے اس کا وہ انجام اس کا یہ انجام آج سیاست کا انداز تو ایسا کل پولیس آپ کے ساتھ ساتھ چلتی تھی آج آپ کو تلاش کر رہی ہے سلوات پڑھیں محمد والے جس کو رہبر کہیں جس کو مرشد کہیں جس کو گائٹ کہیں جس کو اپنا رہنما کہیں اسے کہیں نہ کہیں لفظ امام سے یاد کیا جاتا ہے تو تمام انسانوں کو اللہ بلائے کہ ان کے اماموں کے ساتھ تو جہاں امام جائیں گے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہاں جانا ہے ہم نے کہاں جانا ہے ہم نے اگر جنت میں جانا ہے تو ایسے امام کا انتخاب کریں جو خود جنت میں جا سکتا ہو اور اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا تو ہماری اپنی مجید اپنی کیفیت اپنا اختیار پھر جہنم میں جائیں اگر جنت میں جانا ہے خدا کا بڑا احسان ہے کہ روح زمین پر جتنے امام بنائے گئے جتنے امام امام کے لحاظ سے اقتداء کی گئی ان کی کسی مکتب کوئی شرف حاصل نہیں کہ اس کے امام جنت کے جوانوں کے سردار ہوں سوائے مکتب آل محمد علیہم السلام ہے کوئی اور مکتب ایسا باقی تمام آئمہ کا ہم احترام کر رہے ہیں لیکن باقی تمام آئمہ بشارت جنت کی بنیاد پر جیتے رہے اشرہ مبشرہ میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے باقی تمام آئمہ اپنے لئے جنت کی دعا مانگتے رہے خدا کا بڑا احسان ہے کہ آپ تو اس مکتب میں ہیں اس مکتب کا ہر امام جنت کے جوانوں کے سردار کی اولاد ہے حتیٰ کہ آج بھی خجد خدا کس کی اولاد فرزند امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب ایک مسئلہ کہ امام کے پیچھے شمار کیسے کیے جائیں گے تو بڑی آسان سی مثال ہے اور یہ مثال بہت تفصیل سے دینے کا وقت نہیں ہے خالی اشارے کرتا ہو کہ بعض امام بارکاہوں میں ایک سے زیادہ ملجسے ہو رہی ہوتے جیسے کہ میں بھی جب آیا تو ان سے پوچھا میں نے اہل خانہ جو رابطے میں تھے کہ جی آپ نے لکھا فلائر پر کہ فرس فلور ملجس ہوگی ہم تو یہ سوچ گئے ہیں اور رک گئے پہلے کہ اوپر جانا ہوگا اللہ کا بڑا احسان ہے اس نے اوپر جانے سے پہلے نیچے بھولا لیا تو کیا مطلب تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں گئے نا تو اب یہاں پر آگے اگر ملجس اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو مسجد میں بھی ہو تو تین چار اگر ہال بنا دیے جائیں کسی ایک بانڈری وال کے اندر تو چار ملجسے ہو رہی ہیں تو چار ملجسوں میں سے جتنے لسنرس ہیں ان سب کا فیصلہ کسے ہوا کون کس کا لسنر ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے کس ہال کے اندر چاہے وہ سن رہا ہے یا سو رہا ہے لیکن چونکہ اس کے ہال میں بیٹھا ہوا ہے تو کہلائے گا اس کا ہی سامع لسنر چاہے گا اس کو سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو کہ اگر تین چار جماعتیں ہو رہی ہوں پچیس لوگ ایک کی پیشے نماز پڑھ رہے ہیں چالیس کسی اور پیشے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہا جو جس کی اقتداء میں کھڑا ہے پہچان کیسے ہیں کہا اس کی حرکات و سکنات اس کے تابعے ہیں وہ امام قیام میں ہے یہ قیام میں ہے وہ امام رکو میں ہے وہ رکو میں ہے وہ امام سجدے میں وہ سجدے کے اندر حرکات و سکنات بتاتے ہیں پیشے والوں کے کہ وہ کس امام کے ساتھ چل رہے ہیں اب آپ نے مجھے بتانا ہے ہم سب نے بتانا ہے ہم کس کے پیشے چل رہے ہیں ہم سچے امام کے پیشے چل رہے ہیں تو سچ بولتے ہیں ہم صادق امام کے ماننے والے ہم امین امام کے ماننے والے ہم عادل امام کے ماننے والے ہم نقی اور تقی امام کے ماننے والے ہم عسکری امام کے ماننے والے ہم حضرت صاحب العمر کے ماننے والے تو آیا ہم انہیں فالو بھی کر رہے نہیں کر رہے اگر فالو نہیں کر رہے تو خام خیالی ہے کوئی لانک کہتا رہے کہ میں فلا امام کے پیچھے زمانہ کہے گا وہ امام تو حالت قیام میں آپ تو رکو میں چلے گئے اگر آپ ان کے پیچھے ہوتے تو ان کی پیارہ بھی کرتے یاد رکھئے یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آمال سے ہو رہا ہے تو اب اگر آمال کہوں تو غلط نہیں یوماندو کل او ناسم با امامی امام کو آمال کہوں خدا بلائے گا ہمیں ہمارے امام کے ساتھ پر آئیے امامِ اسکری علیہ السلام کو فرمان سن لیجائے اس سے پہلے امام کا جملہ چھتے امام کو فرماتے ہیں جو کہ یہ بھی جعفری تھے مرہم بھی تو چھتے امام اشارت فرماتے ہیں کونو لنا زینن دیکھو ایسے ہو جاؤ کہ ہمارے لیے باعث زیب اور زینت بنو تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں پہشان ہیں کہ چودہ سو چوالیس دو ہزار باعیس کا جعفری ایسا ہے تو ایک سو اٹالیس سن حجرت کے جعفر صادق کے سے ہوں گے تمہیں دیکھ کر لوگ پہشان ہیں ہم خود اپنی حیثیت میں نہیں جی رہے ہم اپنے اہل بیعت کے شناخت کے عنوان سے پہچانے جا رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام آزم کے ماننے والے یہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے وہ امام شفعی کے ماننے والے وہ اس طریقے سے آپ ان کو پہچانتے ہیں تارے مسلمانوں آپ کو پہچانتے ہیں یہ جعفر صادق کے ماننے والے وَلَا تَكُونُوا لَنَا شَيْنَا اور دیکھو ایسے نہ ہو جاؤ کہ ہمارے لئے باعث ننگو آر بنو تو امام کی بات پر عمل کریں گے تو امام کے فالورز میں شامل کیا جائیں گے اب سنے امام کا فرمان شاعت فرماتے ہیں اس بات سے ڈرو کہ روز قیامت تمہارا روحانی باپ تمہاری روحانی فرزندگی سے انکار نہ کر دے ہم تو کہیں ہم سب کے سب مل کر کہ ہم امام مہدی کے دور کے لوگ ہیں اور امام مہدی فرمائے میں آپ کو نہیں جانتا کیا ہوگا ہے کو راستہ اور اس لیے کہ امام کب پہچیننگ آپ کو مجھے جب ہم امام کے پیروی کرنے والوں میں شامل کیا جائیں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں ایک شخص ہے شام کا رہنے والا اس سے بھیجا حاکم شام نے کچھ سوال آئے تھے باستشاہ روم کی طرف سے سوال تو آئے تھے حاکم شام کے لیے مگر اس کے پاس علم کا کیا ربط تھا تو جو سوال آتے تھے کہیں سے جواب رکل وہاں کے بیج دیتے تھے مشکل سوال تھے بھیجا اسے کوفے خدمتیں مولا کائنات میں شام کا رہنے والا جب کوفے پہنچا امام کی مجلس میں امام کی بارگاہ میں تو اپنے آپ کو کوفی ظاہر کیا سلام کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کے کوفے کا رہنے والا اس سوال دیکھا امام نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا فرما ہے سوال جو چاہو کر لو مگر تم کوفے کے ہو نہیں سوال سے تمہیں نہیں رکھتا مگر تم کوفے کے نہیں ہو کہتا نہیں نہیں میں کوفے کا ہی ہو فرما ہے اگر کوفے کے ہوتے تو کبھی تو ہمیں سلام کیا ہوتا اور جو ہمیں ایک بار سلام کر لے ہم اس کا چہرہ نہیں بھولتے اگر امام اول ایک مرتبہ سلام کرنے والوں کا چہرہ نہیں بھولتے تو امام آخر بھی ایک مرتبہ سلام کرنے والوں کا چہرہ نہیں بھولتے کبھی ہم نے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا ہے پھڑا احسان ہے ہمارے بزرگوں کا کہ انہوں نے ہر نماز واجب نماز پنجگانہ کے بعد زیادت پڑھنے کا ایک طریقہ رائج کیا یہ طریقہ معصوم نے بیان نہیں کیا ہے اور اسی لئے مختلف ہر جگہ جہاں سمتیں مختلف اور طریقہ مختلف الفاظ مختلف کیونکہ امام سنیا ہے یہ علماء نے بزرگوں نے نماز کے بعد اہلِ بیعت کو سلام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ سمتِ مدینہ اور عراق رخ کرو تو سلام کرو رسولِ خدا کو اور سرکارِ سید و شہدہ کو رخ کرو جانے بھی مشہدِ مقدس اور زمینِ توس تو سلام کرو آٹھ میں امام پھر واپس رخ کرو جانے بھی عراق تو سامرہ کو یاد کرتے ہوئے یا خانِ کعبہ کی سمت میں سلام کرو امامِ زمانہ کو اور جو امام کو ایک مرتبہ سلام کر لیتا ہے امام اس کا چہرہ نہیں بھولتا ہے اللہ ہو اکبر یہ ہمارا حافظہ نہیں ہے کہ ملے تو بعد میں بھول گیا یاد نہیں آرہا آپ نے سلام کے پیئے تھا بس عزیز و بات تمام ہو گئی فرشِ عذاب پر آ کر بیٹھے ہیں مرہوم کا چہلوم ہے اور ابھی زاکرِ اول جنبِ سکینہ کے مسائی پڑھ رہے تھے ایک بیٹی اور باپ کا مقالمہ پڑھ رہے تھے گویا سب سے مشکل وقت ملہ حسین پہ یہی تھا کہ سب کو ایک بار الویدہ کہا تھا سکینہ کو دو بار الویدہ کہا ہے کہ بہنوں کو سمجھانا آسان تھا شریکِ حیات کو اور تمام تر آئیزہ خواتین کو سمجھانا آسان تھا اما فیزہ الویدہ اے میری زینب بہن الویدہ ہمیں کل سوم الویدہ سب کو سمجھایا حتیٰ کہ فاطمہ کبرا کو ہمیں سمجھایا میں کہہ سکینہ چار برس کی ہے رقیہ کہیے سکینہ کہیے بچی ہے بابا سے ایسی محبت ہے کہ بابا کے سینے کے مغیر نین نہیں آتی باہر نکل آئی امام زلجنہ پہ سوار ہوئے اللہ ہو اکبر امام کا سوار ہونا بھی آسان نہ تھا اس لیے نہیں کہ مولا کوئی غلام رکھتے تھے کوئی لگام تھامنے والا ہو کوئی زین تھامنے والا ہو میرا مولا تو اس علی کا بیٹا ہے جو اپنی نالین بھی اپنے ہاتھ سے سی لیتا تھا پھر بیٹھ کیوں نہیں پاتے تھے کہا اس لیے نہیں کہ کسی کا انتظار تھا اس لیے ہے کہ جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو ابباس کی جدائی میں جس کی آنکھیں ساتھ چھوڑ جائیں اکبر کی جدائی میں جسے دکھائی نہ دیتا ہو جس کی کمر ساتھ نہ دیتی ہو وہ گھوڑے پہ بغیر سہارے کے کیسے اسوار ہوگا اس لیے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا کوئی سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا اپنے پیاروں کو آواز دی آؤ بیٹا علی اکبر آؤ آؤ حبیب ابن مظاہر آؤ کہ تمہارا مولا سوار ہونا چاہتا ہے جناب زینب کبرہ نے پردے خیمے کی پیچھے سے آواز دی بھئی اگر کوئی نہیں ہے تو میں نکل آتی ہو فرمایے بہن تم نہ نکلنا ہم خود اکیلے سوار ہو جائیں گے اتنی مشکل سے امام سوار ہوئے تھے مگر زلجنہ چلنے پر تیار نہ ہوا امام نے چاہا کہ یہ آگے بڑھے گھوڑا کبھی اپنے پیروں کو دیکھتا تھا کبھی مولا کو دیکھتا تھا بے زبان ہے اپنی زبان حال سے کہتا تھا مولا میں چلنے کو تیار ہوں لیکن ایک سیدانی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے کہتی ہے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا صبح سے جو بھی مقتل میں گیا پلٹ کے واپس نہیں آیا امام ایسے عالم میں زلجنہ سے دوبارہ اتر گئے بچی کو آنگوش میں لیا ارے سینے سے لگائے ہوئے سمجھانے لگے بیٹی کیوں باہر نکل آئیں نو میں سمجھا کے تو آئے تھے بچی نے بابا سے جملہ عجیب کہہ دیا بابا آپ کو تو معلوم ہے مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی بابا یہ تو بتا کے جائیے جب رات ہوگی تو آپ آ جائیے گا کہ مجھے نیند آئے گی تو میں کہاں سوں گی فرمایا بیٹی آسے تم ماں کے پاس سو جانا ہمارا انتظار نہ کرنا بچی نے جب سنا کہ بابا آنے کا وعدہ نہیں کرتے ایک اور انداز اختیار کیا بابا وہ تو ٹھیک ہے لیکن امہ کے پاس جگہ نہیں ہوتی امہ کے پاس تو بھائیہ حالی اسخر سوتا ہے پھر میں کہاں سوں گی فرمایا بیٹی زد نہ کرو آسے اسخر ہمارے پاس سو گا تم اپنی ماں کے پاس سو جانا بچی نے جب دیکھا کہ بابا کسی طرح تیار نہیں ہوتے تو موچ چوم کے حسین کا کہتی تھی بابا اچھا اگر جانا اتنا ہی ضروری ہے اور آنے کا وعدہ بھی نہیں کرتے تو بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجے زہراح کا لہار جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لے گیا بچی کو سینے پہ لٹایا رات کی جانگی ہوئی سکینہ ہاں دن بس شہیدوں کا ماتم کرنے والی سکینہ باب کا سینہ ملا بچی کی آنکھ ایک لہزے کے لیے بند ہو گئی لہزے میں کھل گئی ایک مرتبہ کھپرا کے اٹھ کے بیٹھی ہے سینے سے اتر آئی باب کے اٹھاتی ہے بابا کو بابا اب چلے جائیے امام نے بچی کا مو چوم کہ ورمایا بیٹی ابھی تو اتنا اس رات تھا کہ روک رہی تھی اب اپنے ہاتھوں سے بھیجنا چاہتی ہو بچی نے سر جھکا کر کہا بابا میری آنکھ لگی میں نے دادی زہرا کو دیکھا اور یاد کر رہی ہے کہ سکینہ راستہ چھوڑ دے حسین کی ماں حسین کے انتظار میں میں نے چکیاں پیس پیس گھر حسین کو آج کے لیے پہلا تھا سکینہ راستہ چھوڑ دے اللہ و لانت اللہ علی القوم الزالمین و سیالم الذین ظلم عیم قلبا ينقلبون باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرہوم کے درجہ بلند فرما مرہوم کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما مرہوم کو جوار اہل بیت نے بلند مقام اتا فرما مرہوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما باستہ محمد و آل محمد کا مرہوم کو جوار اہل محمد میں بلند مقام اتا فرما تمام پسمندگان کو صبر جمیل کرامت فرما تمام شرکائی مجلس کی ہوائید شرعیہ کو پورا فرما ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما ہم امام کو پہچانے اور امام ہمیں پہچانے جب قیامت نے خدا ہمیں امام کے نام سے بلائے تو خدایا ہمارا امام امام زمانہ قرار دینا امام مہدی قرار دینا فرزند حسین قرار دینا پروردگار امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو بھی ہمارے مرومین کو بھی امام کے غلاموں میں محشور فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کلتماس مرہوم سید قیسر رضا جعفری ابن سید حسن محسن جعفری ان کے خاندان کے مرومین آپ حضرات کے مرومین تمام شہدائی ملت کو یاد ورماتے ہوئے ارسال فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين والرحمن الرحمن الرحیم مالکم ایتا لائد ایتا لاصدقین ایتا لکھراتا لاصدقین خرات اللہ جنان خانتا علیهم خیر وقبوب علیهم والل اللہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انکا انت السمیون علی مجائے محمد وعالی المعسومین برحمت کا یا ارحم الراحمین برحمت کا یا ارحم الراحمین اسلام علیکے یا ابا بڑاللہ سلام علیکہ لبنا مہنین اسلام علیکے یا ابا بڑاللہ ولا رواح اللہ built in the EU اسلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى علیب الحسین وعلى اصحاب الحسین جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ یا معین الزقفع والفقراء علیکہ وعلیٰ آبائیک السبط وابنائیک الاربقت وعلیٰ اختیک المعصومہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا قیم مولا یا صاحب العمر والمصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی وفرجك وصحل اللہ تعالی مخرجك وظہورك واجعل اللہ تعالی من انصارك وابانك ورحمت اللہ وبرکاتہ